بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر عورت بچہ اٹھائے بغرض امتحان اور ازمائے شاضر ہوئی اللہ کی شان دیکھیں اس دودھ پیتے بچے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں ماں کے چہرے کا رنگ غصے سے زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی خبردار خموش یہ گوائی تہرے کان میں کس نے سکھا دی بچے نے کہا اے ماں تو اپنے سر کے اوپر اپنے سر کے اوپر تو دیکھ تیرے سر کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں مثل کامل بدر کے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی و رہائی دلا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دودھ پیتے بچے یہ بتا تیرا نام کیا ہے بچے نے کہا میرا نام حق تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزید ہے مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبدعزہ رکھا ہے اس پاک ذات کے اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری بخشی میں عزابت سے پاک بزار اور بری ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے صدقے جنت سے اسی وقت ایسی خوشبو آئی جس نے بچے اور اس کی ماں کے دماغ کو موتر کر دیا جس شخص کا خود خدا نگے بان ہو اس کا تحفظ مرگ و مہی کرتے ہیں بچے کے ساتھ ماں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئی اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی درس آیات نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فیدہ ہوتا ہے السلام اسلام موسیقا